اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مختب ہے میں ہوں نیہا خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر اڈانی گروپ نے کہا دھاراوی ری ڈیولپمنٹ میں وہاں رہنے والوں کو 350 مربع فٹ فلائٹ ملیں گے ساتھ ہی کیچن اور بیت القلاب ہی دستیاب ہوں گے جی ہاں ممبئی کے مشہور کچھی بستی دھاراوی کے ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے بارے میں کافی عرصے سے بحث چل رہی ہے اور اب اس کچھی بستی میں رہنے والوں کے لیے ایک بڑی قبر آئی ہے اڈانی گروپ نے کہا ہے کہ اڈانی گروپ دھاراوی کچھی آبادی کے اہل مکینوں کو 350 مربع فٹ کے نئے فلائٹ پیش کرے گا بتا دیا جائے کہ اڈانی گروپ نے نومبر 2022 میں ایشیا کی سب سے بڑی کچھی بستی دھاراوی کی بحالی کا مہائدہ حاصل کیا تھا اڈانی گروپ دھاراوی کچھی آبادی کے ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے اور اڈانی گروپ کا دعویٰ ہے کہ ان فلائٹس کا سائز کچھی آبادیوں کی بحالی کے منصوبوں کے برابر ہوگا یہ تجویز کردہ سائز سے 17 فیصد زیادہ ہوگا اڈانی گروپ کے جانب سے جاری بیان کے مطابق نئے فلائٹس میں کیچن اور بیترقلا بھی دستیاب ہوں گے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جائے کہ پہلے کی غیر رسمی بستیاں مکینوں کو 279 مربع فٹ کے مکانہ دیے گئے تھے ایک ماہ اپنی تین سالہ بیٹی کے علماری سے اس کے کپڑے نکال رہی تھی کہ اس کے سامنے ایک ایسی چیز آگئی جسے دیکھ کر وہ چیخ پڑی اور قوف سے کاپنے لگی حالی میں سوشل میڈیا پر ایک چوکہ دینے والا کیس سامنے آیا ہے جس کے بارے میں جان کر آپ بھی چوک جائیں گے دراصل آسٹیلیا میں ایک ماہ اس وقت دنگ رہ گئی جب اس نے اپنی تین سالہ بیٹی کے علماری میں ایسی چیز دیکھ لی جس کا وہ قواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی تھی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے اس معاملے کو جاننے کے بعد سارفین بھی پریشان ہو رہے ہیں ایک پوسٹ کے ریپورٹ کے مطابق قاتون علماری سے اپنی تین سالہ بیٹی کے لیے کپڑے اور کھلونے نکال رہی تھی لیکن پھر جو چیز اس کے آنکھوں کے سامنے آگئی اسے دیکھ کر قاتون چیک پڑی اور قوف سے کام پھٹی اور اپنے بچے کو گود ملے کر گھر سے باہر بھاگ گئی دراصل قاتون نے اپنی بیٹی کے علماری میں کپڑوں کے درمیان ایک ایسے سامپ کو رنگتے ہوئے دیکھا جسے دنیا کا دوسرا سب سے زہدیلہ سامپ سمجھا جاتا ہے بھارت جوڑو نیایاترہ کا آج دوسرا دن یہ سفر راہل گاندی کی قیادت میں شروع ہو گیا جی ہاں کانگریس کی بھارت جوڑو نیایاترہ کا آج دوسرا دن ہے راہل گاندی کی قیادت میں بھارت جوڑو نیایاترہ مغیبی انفعال سے شروع ہو گئی اور اسی دوران پارٹی رہنما بھی یہاں پر موجود تھے کانگریس کے جنرل سیکرٹری جیرام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر معلومات دیتے ہوئے کہا کہ منیپور پی سی سی کے صدر کیشم میک چندرہ نے اس کے آترہ کے لیے پرچم کشائی کی اور یہ یاترہ سکمائی سے کانگ ٹاک پی اور پھر منیپور میں سینہ پتی سے گزرے گی ساتھ ہی یہ یاترہ آج رات ناغلائن میں رکے گی ششید حرور نے موڈی حکومت کو قبردار کر دیا مالدیپ اور چین کے قربت سے ہندوستان کو کوئی قطرہ ہے یہ سوال کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ ششید حرور کے بیان سے اٹھ رہا ہے کانگریس لیڈر نے مالدیپ اور چین کے قربت کو لے کر موڈی حکومت کو قبردار کر دیا ہے ششید حرور نے کہا کہ حکومت کو مالدیپ کی چین سے قربت کے بارے میں مہتات رہنا چاہیے اور حکومت کو اس صلاح قطرے سے آگاہ ہونا چاہیے ششید حرور پی ام نرینر موڈی کے لکشتیب کے دورے کے بعد مالدیپ ہندوستان سفارتی تنازی پر ایک پروگرام میں بول رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ تازت تنازی کے بعد اب چین ہندوستان کی سرحت پر اپنا اسور رسوق پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے ہمیں مالدیپ کی حکومت کی چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت پر گہری نظر رکھنی ہوگی بولی وڈ سپرسٹار امیتا بچن نے رام مندر سے پہلے پندرہ منٹ کی دوری پر آئیودھیا میں ایک پلوٹ قریدہ جس کے قیمت سن کر سب حیران رہ جائیں گے بولی وڈ کے لیجنڈری اداکار امیتا بچن رام کے شہر آئیودھیا میں ایک پرتائش گھر بنانا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے انہوں نے ابھی نیندر لودھا سے سیون سٹار ٹاؤنشپ دی سریوں میں ایک پلوٹ قریدہ ہے بتا دیا جوائی کے ابھی نندر ممبائی میں مقیم ڈیولیپر دی ہاؤز آف ابھی نندر لودھا کے چیئرمن ہے یہ جگہ کتنی بڑی ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے اس پر ایچ او اے بی ایل سے کوئی تفسرہ نہیں مل سکا ہے تاہم ذرائی کا کہنا ہے کہ امیتا بچن وہاں پر دس ہزار مربع فٹ کا ایک گھر بنانا چاہتے ہیں جس کی چودہ کروڑ روپیے سے زیادہ لاغت ہوگی میرے بابا کی عزت میں کبھی بھی کمی نہیں آئی پنانب مکھر جی کی بیٹی نے پی ایم نریندر موڈی سے ملاقات کے بعد کہا صدر کی بیٹی اور کانگریس کے سابق ترجوان شرمشتہ مکھر جی نے سپیر کو کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی نے ہر قدم پر اپنا مکھر جی کا احترام کیا اور اس میں کبھی بھی کمی نہیں آئی سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں شیئر کرتے ہوئے شرمشتہ نے لکھا کہ میں نے اپنے کتاب عزت امام وزیراعظم نریندر موڈی کو پیش کی ہوں اور اسی دوران وہ میرے ساتھ بہت شاہستہ تھے جیسا کہ وہ ہمیشہ رہے بتا دیا جوائے کہ شرمشتہ نے اپنی کتاب میں سابق صدر کے ساتھ کئی واقعات اور اپنی یادوں کا ذکر کیا ہے ایک مسلمان شخص نے سڑک کے درمیان اپنا ٹرک روک کر چادر بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دی یہ تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا گجرات کے بنا سنگٹھا زیرے کے پالنپور شہر سے ایک ویڈیو سامنے آ رہا ہے اس ویڈیو اور تصاویروں میں ایک مسلمان شخص کو اپنا ٹرک درمیانی سڑک پر کھڑا کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا اب یہ ویڈیوز اور تصاویریں سوشل میڈیا پر کافی گردش کر رہی ہے موصولہ قبر کے مطابق پولیس نے سڑک کے درمیان نماز پڑھنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے سلسلے میں بارہ جنوری دوہزار چوبیس کو پالنپور کے ایک پولیس سٹیشن میں مقدمہ درش کیا تھا اگلے دن ہفتہ تیرہ جنوری دوہزار چوبیس کو پولیس نے اس ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا وزیراعظم نریندر موڈی آج سولہ جنوری کو آندھر پردیش میں نئے کیمپس کا افتتہ کریں گے جی ہاں وزیراعظم نریندر موڈی آندھر پردیش کے سلسلے سائز علاقے پلہ سمدرم میں آج منگل کو نیشنل اکیڈمی آف گسٹمز بلواستہ ٹیکس اور نارکوٹکس نئے کیمپس کا افتتہ کریں گے اور اسی دوران موڈی انڈیان ریوینیو سروس گسٹم اور بلواستہ ٹیکس کے سورت تروے اور پچھت تروے بینچ کے افسر ٹرینی کے ساتھ ساتھ بھوٹان کے روائل سیوی سروس کے افسر ٹرینیوں سے بھی باتچیت کریں گے اور وہ نیسی آئین میں نوادرات کی سماغلنگ سٹڈی سنٹر نارکوٹکس سٹڈی سنٹر اور وائل لائف کرائیم انفرسیگیشن سنٹر کا دورہ کریں گے اسی کے ساتھ ہی موڈی ایکس ڈے کا بھی دورہ کریں گے اور اس سہولت میں سکریننگ سنٹر کا بھی معاینہ کریں گے اور وہ ایک پودا بھی وہاں لگائیں گے اور تعمیراتی کارکنوں سے بھی باتچیت کریں گے وزیر اداقلہ امیت شاہ کی بہن راجشوری بین شاہ کا ممبئی میں انتقال ہو گیا سی ایم شنڈے نے اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے اظہار افسوس کیا مرکزی وزیر اداقلہ امیت شاہ کی بہن راجشوری بین شاہ کا ممبئی میں انتقال ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھی اس کی جانکاری دیتے ہوئے مہاراشتر کے وزیر ایالہ ایکنات شنڈے نے ایک گم کا اظہار کیا سی ایم شنڈے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوست میں کہا کہ میں امیت شاہ کے ساتھ ہوں اور یہ میری مقلسانہ دعا ہے کہ مہترم امیت شاہ اور پورے شاہ کاندان کو صدمے پر خابو پانے کی طاقت ملے راجشوری بین شاہ کو دلی قراج عقیدت معلومات کے مطابق پینسر سارا راجشوری بین شاہ طویل عرصے سے فیپڑوں کی بیماری میں مبتلا تھی ایک مہینے پہلے ان کی بگرتی ہوئی سہت کواس انہیں علاج کے لیے احمد آباد سے ممبئی لائے گیا اور اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا کرناٹک حکومت بے روزگار نوجوانوں کو ہر مہینے تین ہزار روپیے الاؤنس دے گی جی ہاں کرناٹک کی کانگریس حکومت نے اپنے پانچوے اور آقری انتقابات سے پہلے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا شموگا میں بیوت فنڈ سکیم کا بازابتہ آغاز کرتے ہوئے وزیرالہ صدرمیہ نے چھے مستفید نوجوانوں کو چیکس حوالے کیے بتا دیا جوائے کہ یووانی تھی سکیم کے تحت کناٹک حکومت نے اہل ڈگری ہولڈرز کو تین ہزار روپیے مہانہ اور ڈپلومہ ہولڈرز کو پندرہ سو روپیے مہانہ بے روزگاری الاؤنس فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا جسے انہوں نے پورا کر دیا یہ سکیم کا فائدہ گرائجوئرز اور ڈپلومہ ہولڈرز نوجوانوں کو ہی ملے گا جنہوں نے تعلیمی سال دو ہزار بائیس تیس میں پاس کیا ہے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ایک سو اسی دن بعد بھی بے روزگار ہیں بے روزگاری الاؤنس صرف دو سال کے لیے دی جائے گی اور فائدہ اٹھانے والے کہ نوکری ملنے کے بعد یہ الاؤنس بند کر دیا جائے گا تاہم بے روزگار نوجوان جنہوں نے عالی تعلیم کے لیے داقلہ لیا ہے یعنی گرائجوئیشن کے بعد مزید تعلیم حاصل کی ہے انہیں یہ سکیم کا فائدہ نہیں ملے گا جاوید اکتر نے منور رانہ کے جنازے کو کاندھا دیا اور کہا ہندوستان کی ثقافت کا بڑا نقصان فلم کے مستنف اور گیتنگار جاوید اکتر اسپیر کو لکھنوں پہنچے اور غالباً انہوں نے منور رانہ کی لاش کو کاندھا دیا اس موقع پر جاوید صاحب انتہائی جذباتی نظر آیا اور منور رانہ کے انتقال کو ہندوستان کی ثقافت کا نقصان قرار دیا ماں پر کئی غزلے لکھنے کے لیے مشہور شاعر منور رانہ اس اتبار کو لکھنوں میں انتقال کر گئے 31 برس کی عمر میں آخری سانسے لینے والے منور رانہ کا شمار ملک کے نامور شاعروں میں ہوتا تھا وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے اور پی جی آئی لکھنوں میں اسپتال میں زیر علاج تھے بتا دیا جائے کہ منور رانہ کو کاندھا دیتے ہوئے جاوید اکتر جذباتی ہو گئے بولی بٹ کے معروف رائٹر جاوید اکتر اسپیر کو منور کی ناماز جنازے میں شرکت کے لیے لکھنوں پہنچے انہوں نے مرہوم شاعر کے جنازے کو بھی کاندھا دیا وہاں موجود صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جاوید اکتر نے کہا حقیقت یہ ہے کہ شاعری کو بڑا نقصان ہوا ہے ساتھ ہی اردو اور ہندوستان کی ثقافت کا یہ بڑا نقصان ہے لائف میچ میں ہوا ہنگامہ افغانستان کے فوس بولر ہندوستانی کرکٹر رنکو سنگھ سے چھگڑ پڑے افغانستان نے ہندوستان کو جیت کے لیے 173 رنس کا حدب دیا تھا اس حدب کا تاقب کرتے ہوئے ہندوستان کو اچھا آغاز نہیں ملا لیکن ہندوستان نے شسری جیسوال اور شیوام دوبے کی امدہ بلے بازی کی بنیاد پر اس میچ کو چھے وکٹوں سے جیت کر سیریز میں صفر دو کی برطری حاصل کر لی لیکن اب اس میچ میں متعلق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں افغانستان کھلاڑی اپنی ٹیم کی شکست دیکھ کر ہندوستانی بلے باز رنکو سنگھ کو دھک کے دینے پر تلے ہوئے تھے اور وہ ان سے ٹکرا گئے جس کے بعد یہ سارا واقعہ کیمرے میں قید ہو گیا بتا دیا جوائی کہ افغانستان کو تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے پہلے دو میچوں میں لگاتار شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ہولکر ان دور میں کھلے گئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ہندوستان نے چھے ویڈوں اور چھے بیس گیندے باقی رکھ کر جیت حاصل کر لی افغانی ٹیم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 172 رنز بنانے کے باوجود بھی انہیں شکست کا مو دیکھنا پڑے گا اس کے ساتھ ہائیجیکٹ یوز خبرنامہ اختتام کا پہنچتا ہے اللہ حافظ